دوستو ہم اور آپ میرا سید علی ولی اللہ کی درگاہ میں متھا ٹیکنے جاتے ہیں ان کے جیون کے کچھ کرامات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جو حقیقت ہے سچائی ہے میں اپنی مرضی سے اپنے مند سے کوئی بھی غلط جانکاری نہیں پیش کروں گا یہ میرا وعدہ ہے آپ سبھی لوگوں سے آگے بھی آنے والی سیڈی میں میں آپ کو ان کے اور کرامات کی جانکاری دیتا رہوں گا منہ مشرا بسم اللہ الرحمن الرحیم لاج رکھو میری کر دو بھلا میرا سید علی آپ کے سامنے پہلی بار مانڈوگڑ کی جنگ پیش کرتے ہیں دنیا میں جب کبھی بھی کوئی ظالم انسانیت کا دشمن اپنی طاقت پر گھمن کرنے والا عام انسانوں کو تکلیف دینے والا خدای کا دعویٰ کرنے والا جس دور میں پیدا ہوا اس کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی نبی کو بھیجا نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کئی ظالموں کو اور انسانیت کے دشمنوں کو مٹا ڈالا خدا کی پہچان بنائی اور ان کے اصولوں پر چلنا سکھایا نبیوں کے دور کے بعد بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں ظالموں کا ظلم جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس دور میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بزرگ آنے دین ولی اللہ کو اس ظالم کو مٹانے کے لیے بھیجتا ہے ہمارے نبی کے نواسے امام حسین رضی الہی انہو جن کی قربانی دنیا قیامت تک یاد رکھے گی شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا جس میں امام حسین رضی الہی انہو کو چاہنے والے نہ ہو امام حسین رضی الہی انہو کے دسوے امام گھرانے کی اولاد میں سے سید علی میرہ داتار ہیں آج جس ملک کا نام ہندوستان ہے اسے ہند کے نام سے جانا جاتا تھا جب کوئی ظالم بادشاہ ہوا تب تب اللہ تعالیٰ نے ولی اللہ کو مسیحہ بنا کر بھیجا اس سیڈی میں سید علی میرہ داتار کے جیون کی سچی داستان کو آپ سبھی لوگوں تک پہنچانے کا پریاس کیا گیا ہے داتار کا گھرانا حسینی گھرانا ہے آپ کی پیدائش چاند رات کی ہے آپ کی شہدت محرم انتیس چاند رات کی ہے رمضان عید کے دن آپ کی مزار پر عرص ہوتا ہے آپ کی پیدائش کا دن بہت ہی شان سے مناتے ہیں آپ احمد آباد کے خانپور سید بڑا میں پیدا ہوئے آپ کی شہدت محرم کی انتیس تاریخ کو ہوئی اس دن آپ کا عرص مبارک ہوتا ہے سید علی کے دادا جان سید علم الدین اپنے والد صاحب سید دارین علیہ کے ساتھ لکنو جلے کے کڑاہ گاؤں میں بخارہ سے ہندوستان آئے وہاں سے گجرات کے احمد آباد شہر میں آئے اور وہاں پر خطوب عالم سے ملاقات ہوئی اس زمانے میں احمد آباد کا بادشاہ احمد شاہ تھا خطوب عالم جی علم الدین دادا جان کی ملاقات بادشاہ احمد شاہ سے کرائی احمد شاہ نے انہیں خانپور میں رہنے کے لیے جگہ دی اور انہیں اپنی فوج کا سیپر سلحار بنا دیا علم الدین کے صاحب زادے دوست محمد کا نکاح سوے برہانی کی بہن آئیشہ بیبی سے ہوا جنہیں ہم جنتی ماں راستی اممہ کے نام سے جانتے ہیں ان کا سارا گھرانہ ولیوں سے بھرا ہوا ہے دوست محمد بہت ہی بہدر تلوار باز تھی جہاں کہیں بھی جنگ ہوتی ان کی فتح اوش ہوتی تھی اس لیے احمد شاہ کے نگاہوں میں آپ کے لیے بہت عزت تھی آپ اپنے قبیلے کے ساتھ خانپور میں رہتے تھے وہاں آپ کو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام ابو محمد رکھا گیا اس کے کچھ سالوں بعد رمضان عید کی چاند کے دن میرا سیدلی داتار کی پیدائش ہوئی آپ اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کے چہرے سے نور برستہ تھا آپ پیدائش سے ہی ولی تھے آپ تین مہینے کے تھے تب احمد شاہ نے علم الدین سے کہا پاٹن گاؤں میں اس کے آس پاس بھیل اور ڈاکووں نے بہت آتنک مچا رکھا ہے اس لیے دوست محمد کو وہاں بھیجا گیا دوست محمد پاٹن نگری گئے اس وقت اناوا کا نام لیلاپور تھا لیلاپور ہو کر پاٹن آنا جانا تھا اس وجہ سے آپ نے لیلاپور میں رہنے کے لیے مکان بنوایا بھیلوں اور ڈاکووں کو پکڑ کر احمد آباد بھیجا گیا اس دوران میواسن پر چڑھائی کی میواسن کا راجہ ہار گیا اور پورا قبیلہ یہاں آرام سے رہنے لگا سید علی نو مہینے اور سولہ دن کے تھے تب ہی آپ کی ماں جنتی ماں راستی اممہ کا وشال ہو گیا جمعہ سولہ رجب سن آٹھ سو ایسی ہزری سید علی کی دیکھ ریک دولت بیبی عرف دامہ اممہ اور دادی اممہ نے کی سید علی کی کرامات بچپنے میں ہی ظاہر ہو گئی تھی آپ چھوٹے تھے آپ دودھ پینے کیلئے رونے لگے دامہ اممہ نے سید علی کو گلے سے لگایا اور اللہ سے دعا کی کہ اگر مجھے دودھ آتا تو سید علی کو ضرور پلاتی آپ کی دعا عرصِ آزم تک پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور دامہ اممہ کو دودھ آنے لگا دامہ اممہ نے سید علی کو دودھ پلایا کرامات دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کے ولی ہیں سید علی کے والد صاحب دوست محمد عرف دو سو میانے دامہ اممہ سے نکاح کیا دامہ اممہ دادی اممہ دادا جان کے ہاتھوں سید علی کی پربرش ہوئی تعلیم اپنے دادا جان سے احمد آباد میں حاصل کی آپ بڑے ہی نیک اور پریزگار تھے زیادہ وقت عبادت میں گزارتے تھے اس زمانے میں کوئی بھی تکلیف والا ان کے پاس آتا تو آپ خدا سے دعا کرتے دعا قبول ہو جاتی تکلیف دور ہو جاتی آپ کی شہبت میں کئی لوگ ایمان لے آئے آپ وہی کام کرتے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصول کے مطابق ہوتا دنیا والوں کو اللہ کی صحیح پہچان بتاتے امام حسین ردی الہی انہوں کو آپ بہت چاہتے تھے آپ کے دل میں بھی یہ جذبہ تھا کہ مجھے بھی شہادت ہو میں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں جہاں بھی آپ جاتے آپ کے آخلاق دیکھ کر لوگ نصیحت حاصل کرتے آپ کی پوری زندگی راہ خدا میں گزری احمد شاہ کا بیٹا محمود بیگڑا گدی پر بیٹھا محمود بیگڑا بہت بہت دور تھا اس نے کئی قلعے فتح کیے کئی گڑھ فتح کیے اس وجہ سے بیگڑا کے نام سے مشہور ہوا اس وقت دلی کی گدی پر محمد لودھی بادشاہ کی حکومت تھی ایک شخص محمد لودھی کے دربار میں فریاد لے کر پہنچا اس نے بادشاہ کی خدمت میں ارز کیا جہاں بنا مدھی پردیش کے دھار زلے میں مانڈوگڑ ہے ستر کلومیٹر کی حد میں بسا ہوا ہے مانڈوگڑ جس میں بارہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اس میں مانڈوگڑ کے راجہ مہندی کی حکومت ہے راجہ مہندی بہت ہی خمخوار ظالم کرور اور انسانیت کا دشمن جادوگر ہے وہ کسی مذہب کو نہیں مانتا اس نے اپنے محل میں ایک چوویس پھٹ کا دیو بنا رکھا ہے اس کا روزانہ اصول ہے کہ ایک انسان کا قتل کر کے اس کے خون کا تلک اس دیو پر لگاتا ہے اور اپنے ماتھے پر بھی خون کا تلک لگاتا ہے ہر دن اس کو ایک انسان کی بلی چڑھانا اس کا اصول ہے اس نے اپنے قید کھانے میں کئی انسانوں کو بندی بنا کر رکھا ہے اس کے پاس بڑے تانترک اور جادوگر ہیں اس کے قلعے پر جو بھی بادشاہ لڑائی کرنے چڑھائی کرتا ہے تو اسے ہار کا مو دیکھنا پڑتا ہے اس جادوگر کے ظلم سے دور دور کے لوگ پریشان ہیں اس شخص نے مانڈوگر کی ساری داستان بادشاہ محمد لودھی کو سنائی محمد لودھی نے اس شخص کو کہا اس وقت احمد آباد کی گدی پر محمود بیگڑا کا نام ایک بادشاہ ہے وہ بہت بہت در ہے اس نے کئی جگہ فتح حاصل کی ہے اس کے نام خط لکھ دیتا ہوں اسے دے دینا محمد لودھی نے اس شخص کو خط لکھ کر دیا اس خط میں مانڈوگر کے تمام حالات بیان کیے گئے مانڈوگر پر چڑھائی کرنے کیلئے بھی لکھ دیا اس شخص نے احمد آباد جا کر محمود بیگڑا کو خط دیا خط پڑھنے کے بعد محمود بیگڑا کو بہت غصہ آیا اس نے مانڈوگر پر چڑھائی کرنے کی تیاری کی دوست محمد کو سندیش بھیجا کہ دھائی سو گھوڑے لے کر آپ یہاں آ جاؤ دوست محمد بھی اناوا سے احمد آباد آ کر محمود بیگڑا سے ملے بارہ ہزار سپاہی مانڈوگر کی چڑھائی کرنے کیلئے روانہ ہوئے محمود بیگڑا کی فوج مدی پردیش کے دھارزلے کے قریب پہنچی ادھر پڑاؤ ڈالا جب مانڈوگر پر چڑھائی کی تو پورے مانڈوگر میں ایک حلچل سی مچ گئی کچھ سالوں تک جنگ چلتی رہی کسی کو فتح نہیں ملی بادشاہ محمود بیگڑا پریشان تھا آخر ماذرہ کیا ہے کہ فتح نہیں مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رو رو کر دعا مانگتے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ فتح نہیں ملتی پھر جانکاروں کو بتایا جانکاروں نے کہا کہ آپ کی فوج میں ایک شخص ہے علم الدین ان کے پوتے جن کا نام سید علی ہے ان کے ہاتھوں انشاءاللہ مانڈوگر کی فتح ہوگی ادھر سید علی کی شادی کی تیاری ہو رہی تھی ان کی شادی شاہ علم کی بیوی کی چھوٹی بہن ان کا نام بی بی حاضرہ تھا پورا گھرانہ شید علی کی شادی کی خوشی منا رہا تھا ادھر محمود بیگڑا نے سید علی کے دادا جان علم الدین کو کہا کہ مانڈوگر کی فتح ہمیں سید علی کے ہاتھوں ہوگی سید علی کو یہاں بلائیے دادا جان نے سید علی کو خط لکھا خط کا کوئی جواب نہ آیا کوئی خط سید علی تک پہنچا ہی نہیں سید علی کے بڑے بھائی ابو محمد اور دامہ امہ کے ہاتھوں جو خط آتے وہ چھپا لیتے کیونکہ سید علی میرہ داتار کی شادی ہونے والی تھی جب کئی دنوں تک خط کا جواب نہیں آیا تو بادشاہ اور علم الدین بہت فکر مند ہوئے دودھ کے ہاتھوں خط بھیجا دودھ کی ملاقات سید علی سے ہو گئی دودھ نے پیغام سید علی کے ہاتھوں میں دیا سید علی کو خط پڑھ کر تمام حالات معلوم ہوئے سید علی اپنی والدہ دامہ امہ کے پاس آئے بڑے بھائی بھی وہاں موجود تھے اپنی والدہ کو خط بتایا اور پوچھا کہ پہلے بھی مجھے خط آئے وہ مجھے کیوں نہیں بتائے دادا جان نے مجھے بلائیا ہے مانڈاو گڑھ میں جو کچھ سالوں سے جنگ ہو رہی ہے اس کی فتح انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں سے ہوگی امی جان آپ ہمیں جانے کی اجازت دے دیجئے دامہ امہ نے کہا میرے پیارے بیٹے تمہاری شادی ہونے والی ہے اس لیے میں نے تمہارے سارے خط چھپا دیئے سید علی نے کہا میں نبی کے آڑ میں سے ہوں آپ مجھے خوشی سے رخصت کیجئے کہ میں دین اور امام کی حفاظت کر سکوں مانڈاو گڑھ کا جو راجہ ہے وہ ہر دن انسانوں کا قتل کر کے ان کے خون کا تلک اپنے ماتھے پہ لگاتا ہے اس کے ظلم کو مٹانے کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے دامہ امہ نے کہا جب یہی خدا کی مرضی ہے تو میں آپ کو جانے کی اجازت دیتی ہوں اور اپنا دودھ بھی معاف کرتی ہوں دامہ امہ نے اپنے لخت جگر کا ماتھا چمہا اور بڑے بھائی نے سید علی کو جانے کی اجازت دی اللہ کی راہ میں سید علی نکل پڑے اناوہ تعالیٰ کی پاس آ کر آپ نے مسواک کیا وضو بنایا اور نماز پڑھی جس جگہ آپ نے نماز پڑھی اسی جگہ آپ نے مسواک گاڑ دیا آپ نے دل میں سوچا اگر میں راہ للہ میں شہید ہو جاؤں تو اس جگہ مجھے دفنایا جائے اناوہ سے نماز پڑھنے کے بعد آپ مانڈاو گڑھ کے لئے روانہ ہوئے وہاں جا کر اپنے دادا جان سے ملے رات کو زور کی آندھی چلی توفان آیا جتنے بھی کھیمے تھے سب اڑ گئے ایک کھیمہ باقی تھا جس میں سید علی اور دادا جان کلم پاک پڑھ رہے تھے بادشاہ نے دیکھا اتنا توفان آیا کہ سارے کھیمے اڑ گئے ایک کھیمہ باقی تھا ضرور سید علی آ چکے ہیں بادشاہ کھیمے میں آ کر سید علی سے ملے ان سے مل کر خوش ہوئے انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ضرور فتح ہوگی بادشاہ نے سید علی سے ملنے کے بعد پورا قصہ بیان کیا قصہ سننے کے بعد سید علی نے کہا خدا کی یہی مرضی ہے تو ہم مانڈوگڑ کے راجہ کو صحیح راستے پر لائیں گے اگر نہ مانا تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے بادشاہ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہماری فتح ہوگی انشاءاللہ 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 وہاں سے رخصت لینے کے بعد صرف سوا سو گھوڑوں کے ساتھ نکل پڑے جب راستے میں ندی ملی آپ گھوڑا لے کر ندی کے پاس پہنچے تو ندی نے آپ کو راستہ دے دیا جب آپ مانڈوگڑ کی حد میں کاکڑا کوہ کے پاس میں پہنچے آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا کاکڑا کوہ کے پاس سے ہی قلعے کا معاینہ کیا قلعے کی اونچائی اٹھارہ پھٹ تھی سید علی نے اٹھارہ پھٹ کی دیوال کو گھوڑے کی چھلان لگا کر پار کر لی اس جگہ پر گھوڑے کی ٹاپ کے نشان پتھر پر آج بھی موجود ہیں کاکڑا کوہ سے قلعے کے اندر جانے کے لیے آپ نے سرنگ بن بائی سرنگ کے راستے ان کی فوج اندر آئی جب سید علی مانڈوگڑ کے قلعے پر پہنچے تو مانڈوگڑ کے راجہ کے سپاہیوں نے ان کو دور سے دیکھا آپ کا چہرہ مبارک نور سے اتنا روشن دکھائی دیتا کہ دشمنوں کے کلیجے کہاں پھٹتے تھے سپاہیوں نے راجہ کو اطلاع دی کہ ایک گھوڑ سوار کچھ ایسا ہے کہ ہمارے اندر ان کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہے راجہ اپنے سپاہیوں پر غصہ ہو گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ دائی ماں محل اور جہاز محل پر جتنے تانترک ہیں ان کو حکم دے دو کہ جتنے بھی لوگ ہمارے قلعے میں آئیں ان کو اپنی جادو کی طاقت سے قید کر دے جتنے بھی جادوگر تانترک سید علی کے سامنے آئے ان کا کوئی بھی جادو سید علی پر نہیں چلا جادوگر بھی ان کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کون فرشتہ ہے جس پر کوئی جادو ہمارا نہیں چلتا سید علی جادوگروں اور سپاہیوں کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے بہت جنگ ہوئی سید علی کی بازوہ میں علی کی طاقت تھی جنگ کے درمیان جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا آپ نماز ادا کر لیتے تھے آپ کو دیکھ کر بہت سے سپاہی اپنا ایمان لے آئے سید علی جنگ کرتے ہوئے راجہ کے محل تک پہنچے جہاز محل جہاں سے بیٹھ کر راجہ مہندی اپنی جادو کی نگری چلاتا تھا اسی جہاز محل میں ایک چوبیس پھٹ کا دیو تھا جس کی وہ پوجہ کرتا تھا جب سید علی جہاز محل میں پہنچے ان کا سامنا راجہ مہندی سے ہوا سید علی کو دیکھ کر راجہ کے ہوش اڑ گئے وہ ڈر کے مارے کانپنے لگا دونوں کے بیچ جنگ ہونے لگی مہندی راجہ کافی زخمی ہو گیا اس نے دیکھا اور اسے محسوس ہو گیا کہ اس کی ساری جادو کی نگری ختم ہو گئی اس کے سپاہیوں نے اپنے اپنے ہتھیار ڈال دیئے اور کئی سپاہی ختم ہو گئے قتل کر دیئے گئے موقع دیکھ کر راجہ مہندی جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا قلوں پر نشان لگا دیئے سید علی میرہ داتار کا پرچم جہاز مہر میں لہرانے لگا مانڈاوگڑ میں سید علی کی فتح ہو گئی سید علی مہندی راجہ کو ڈھونٹے ہوئے نیلکنٹ مہل پہنچے نیلکنٹ میں جو سپاہی تھے وہ سید علی کو دیکھ کر ڈرنے لگے سید علی نے کہا ڈروں نہیں تو مجھے راجہ کا پتہ بتا دو میں تمہیں معاف کر دوں گا سپاہیوں نے کہا مہندی راجہ لوہانی گفہ میں جا کر چھپا ہے آپ وہاں جائیے سید علی راجہ کو ڈھونٹے ہوئے لوہانی گفہ میں پہنچے راجہ اپنے آپ پچھتانے لگا سید علی کو دیکھ کر پھر کانپنے لگا سید علی نے جا کر راجہ کی چوٹی پکڑ لی کیونکہ راجہ کا سارا جادو اس کی چوٹی میں ہی تھا راجہ کی چوٹی پکڑ کر سید علی نے راجہ سے کہا تم ہر دن ایک انسان کا قتل کرتے ہو اور اپنے دیو کو اس کا تلک لگاتے ہو تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھوں میں ہیں اس سارے غلط کام چھوڑ دو اور ایمان لے آؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا راجہ نے کہا میں جانتا ہوں تم مجھے بخش دوگی پھر بھی میں ایمان نہیں لاؤں گا سید علی نے راجہ کو بہت سمجھایا لیکن راجہ نہیں مانا آخر سید علی نے راجہ کی چوٹی کاٹ ڈالی راجہ نے کہا آپ میری چوٹی کو اپنے قدموں میں دفنانا تاکہ تا قیامت تک دنیا کو معلوم ہو کہ ایک خطرناک جادوگر کی نگری کو آپ نے مٹا ڈالا باتوں باتوں میں جادوگر راجہ نے سید علی کے ساتھ دھوکا کیا ان کی گردن پر تلوار چلا دی اور انہیں شہید کر دیا لیکن آپ کا دھڑ مبارک لڑتا رہا اور لڑتے لڑتے راجہ کے تین ٹکڑے کر ڈالے اور سید علی میرادادار شہید ہو گئے جس دن سید علی میرادادار شہید ہوئے وہ جمعہ کا دن سفر مہینے کی چاند رات ہزری آٹھ سو ٹھانوے امام حسین ردی الہی انہو دس محرم کو شہید ہوئے اور سید علی میرادادار انتیس محرم کو شہید ہوئے جب تک نجلے دیپ شہیدوں کے لہو سے جب تک نجلے دیپ شہیدوں کے لہو سے کہتے ہیں کہ جنت میں چراغہ نہیں ہوتا جس جگہ پر سید علی میرادادار شہید ہوئے تھے اس جگہ پر پھولوں کا ڈھیر لگ گیا سید علی میرادادار کی شادی ہونے والی تھی اور وہ انسانیت کے خاطر اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے سید علی نے خواب میں آ کر دادا جان کو بسارت دی کہ مانڈوگڑ کی فتح ہو چکی ہے اور ہم خدا کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں مانڈوگڑ کے لاہانی گفا سے مجھے لے جا کر اناوہ میں دفنائیں میرے قدموں میں راجہ کی چوٹی کو دفنائیں علم الدین نے خواب کی باتیں بادشاہ کو بتائیں بادشاہ نے علم الدین کو کہا کہ میں آپ کے غم میں برابر شریک ہوں بادشاہ اور دادا جان اپنے سپاہیوں کے ساتھ لوہانی گفا پہنچے گفا کے باہر سید علی کا لال گھوڑا کھڑا ہوا تھا گھوڑا دادا جان کو سید علی کے پاس لے گیا آپ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جس جگہ سید علی شہید ہوئے تھے اس جگہ پھولوں کا ٹھیر لگا تھا سید علی کو وہاں سے نکال کر عالم گیر مسجد کے پاس لے گئے یہاں آپ کو صندوق میں رکھ کر اونٹ پر احمد آباد کے لیے روانہ ہوئے ایک جگہ پر آ کر اونٹ رک گیا بہت کوشش کرنے پر بھی اونٹ آگے نہیں بڑھا سوار نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے اس نے جواب دیا یہ گاؤں ہے اناوا سوار وہیں رک گیا جہاں سید علی نے مسواک گڑائی تھی آپ کے رشتہ داروں کو بلایا گیا تمام رشتہ دار آئے آپ کی دامہ امہ بڑے بھائی ابو محمد دادا جان اور بادشاہ محمود بیگڑا بھی پہنچ گئے نماز پڑھی گئی اور انہیں دفنا دیا گیا اور راجہ کی چوٹی کو آپ کے قدموں میں دفن کیا گیا جس لوہانی گفہ میں سید علی شہید ہوئے وہاں میٹھے پانی کا جھرنا بن گیا تھا آج بھی وہاں جھرنا بہتا ہے لیکن یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ پانی کہاں سے آتا ہے اعوذ باللہ من السیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جلوے زہور حق کے میران سید علی ہیں فردوس کے چمن میں ولیوں کے یہ ولی ہیں اولاد سے علی کے گلفاتِ ماں کے گھر کے روشن ہوئے جہاں میں سب گل کی ایک کلی ہیں درگاہ پہ جو کوئی آوے مقصد مراد پاوے خوشحال ہو گھر کو جاوے رازے خفی جلی ہیں روزے پہ نور برسے جنت پڑی صدایں محبوب ہیں خدا کے سچے سید علی ہیں عاصف جنبلہ کو اک پل ملا جلاوے دردی کی خود دوا ہیں مرضی کے یہ شفی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم روشنی شام درگاہِ علی مدام بحقِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ونبینا وشفینا وسیدنا مولانا محمد وعلا علیہ السیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی خادمان والسوالیوں کی سلام یا علیہ یہ بات ستی ہے کہ سید علی میرہ داتار خواب میں بشارت دیتے ہیں کسی بھی پویتر آتما کو ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں اسی طرح آج سے تقریباً ستر سال پہلے ملیر برانت جو اب پاکستان میں ہے وہاں کے پیر بابا پیر محمد صاحب کو ایسا ہی خواب آیا کہ چھتیزگڑ کے کرود نام کے گاؤں میں سید علی میرہ داتار کا چلہ استحابیت کیا جائے تب پیر بابا یہاں کرود آئے اور داتار بابا کا چلہ استحابیت کیا اور جمیل بابا کو سپرد کر کے واپس پاکستان لوٹ گئے آج بھی پاکستان کے ملیر پرانت میں ان کی درگاہ پر اورس بڑے دھوم دھام سے منائے جاتا ہے بابا جایتا ہے بابا جایتا ہے آج رابع اورستطور پیر بابا جایتا ہے بابا جایتا ہے کہیں گئے درگید موسیقا موسیقا موسیقا